یہ جی سائیڈ پر دیکھیں مل رہی ہیں یہ چاوال ہاں جی ساتھ جی کھا لے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ جی آج جب لوگ کرتے ہیں شروع تو جیس پرینے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک کر دیجئے شکریہ اور محبن جیسے کہ آپ کو بتائیں بھئی ویڈیو بنتی ہے سنڈے والے دن کیونکہ اس دن ہم ہوتے ہیں جی ویڈیوز کوئی کام اگران نہیں ہوتا اور ابھی ٹائم آٹھ کا ہو رہا ہے تو ہمارے جو اینا کچھ قریبی رشتے دار ہی ہیں انہوں نے جانا تھا چوکری بھا گئت تو انہوں نے مجھے بولایا ہے اور یہ ویڈیوز لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے تو میں ابھی رکشہ نکالنے آیا ہوں کیونکہ ہم نے جانا ہے رکشے پر ان کی جو اینا رشتے دار اور اس کی آج میرے چال میں بڑھ سڈے ہے یا کیککہ ہے کیککہ ہے یا بڑھ سڈے کیککہ گہ رہے ہیں اس کو کھول یہاں تو ابھی جانے لگے ہم مدر آنے والے کیونکہ میں پہلی دفعودہ جا رہا ہوں سفر بھی یہاں سے تقریباً ایک ڈیگڑ گھنٹے گا تھا چلے چابی میں نے بشرے کو دیئے تو میں یہ کنٹین والی چابی اس کو کھا رہا تھا چابی دے دستا بھی میں ویڈیو جو لگا دودھ داستا بھی چابی میرے گھل ہے کھول 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 اے دی چابی نہیں چلو جی کھول گیا دروازہ یہ جی ہمسائیوں نے کمرہ ڈالا ہے اور ساری اینٹے بکھیر دی ادھر امجد بھائی کرکشا کھڑا ہے اور یہاں ساکر ہے میرا اکثر صبح ٹائم میں جب باتا ہوں نا تو بلیوں نے رات کے ٹائم میں در بیٹھ جاتی ہیں اور ساری سیٹیں گندی کرتے ہیں پہلے میرا دل یہ تھا کہ یار نا آج کے دن نا اس کا کام کروں گا کیونکہ سنڈے والے دن نا مقصد کرنا انگر باتا ہوں تو یہ بھائی صبح صبح آگئے ہیں ایک تو ویڈیو بند کرنے پڑے گی صبح 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 آگئے تھے کہ یار ہم نے نہ جانا ہے تو آپ پلیس آج تو یار ہیں دوست بغیرہ بھی ہیں اور قریب رشتہ دار بھی تو منع نہیں کر سکا تو اول تو اس ٹائم میں اٹھتا ہی نہیں ہوں سنڈے والے دن ہم پہنچ گیا ہم پہنچ گیا یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا کیونکہ گینس ٹلوانی تھی تو پائی جو ہے وہ ہمارے کھڑے ہوئے انہوں نے وہاں کے لیے لینا تھا کچھ میرے کھڑ میں مٹھائی وغیرہ لینی تھی کیونکہ وہاں ان کا کیک ہے بچوں کے لیے مٹھائی وغیرہ پرکلوں کے لینا لگا ہوں یہاں پہ بھی رکیاں کچھ چیزیں لینے کے لیے کیونکہ راستہ لمبا ہے کچھ چیزیں لے لے کیونکہ راستہ کیونکہ راستہ میں نے بھی یہ ٹوکیاں لے لی موو مٹھا کر لے ڈیم کی ہوئے ہم دہجوانی دھاؤنا ہے یہ رکشے کا مولا ہے موووی آئل ختم ہو گیا تو ابھی ہم آئے ہیں سا جی ہے گڑا سوسی پہلے دے لوگا جا ستر پہلے یہاں سے ہمارے گاؤں سے تیئیس کلومیٹر یہاں ایک تیئیس چک کھتا ہے وہاں پہ ہم رکے ہیں ماشاءاللہ پیچھے بہت پہلی جگہاں اور وہاں سامنے جگ کریں یہاں ہم نے سٹیک ہیا ان کے کچھ رشتے دار جو ہیں ان کو یہاں سے لینا ہے رکشے میں بہت تنگ کیا تھا کیونکہ اس میں ایک تو آئل نہیں تھا اور دوسرا اس کا جو گینس ہم نے ٹلوایا تھا وہ جم گئی تھی کیونکہ گینس ٹھنڈی ہوتی ہے تو راستے میں بہت مشکل پیش آئی ہے ابھی اللہ کا کرنا ابھی بہتر یہ آگئے 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 اب بتایا ہے ایک یہ ہے یہ ہے جی بائی صاحب کا لڑکا ہے دوستیں ہمارے ہی ہیں سو جی فائنلی بہت خجر خوار ہونے کے بعد ہم پہنچتے ہیں اندر کی چوہتر چک اور ابھی میں رکشے میں ہوں یہ بام کر دیا ہے اور جا رہے ہیں اندر اندر پہلے میں بھائیا لیکن اندر نہ ٹھنڈ لگ رہی تھی نا ابھی ہم نے باہر ہی کورسیاں مکرہ ڈالی ہیں اور ہم سب باہر ہی بیٹھے تھے وہ جو آئے ہیں کزن ملنے کے اندر ان کے جو رشتتار تھے ان سے ہاں پہ جی سارے لڑکے کٹھے ہو گئے تھے اور رکشے میں بیٹھ رہے تھے پہلے ہی اس نے بہت تنگ کیا بہت سے آپ نے کچھ چیز چیز دی اس کی پہر اس نے ضلیلی کرنا ہے اور جن چوہتریوں کو چیک کریں باہر صاحب کمپنی دیو تھوڑی جی میں نے ماما کر لیا پھر دے یہ جہ جہ تو یہ کھانے لگ گیا کہاں گئے پکڑیاں بنی ہیں چوہتریوں نے چطر چاہتے ہیں ہمارے گاؤں کا لڑکا مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ یہاں پہ ملایا کہتا ہیار میں تمہارے گاؤں سے آیا ہوں تو میں نے کہا بھائی چنگے بندے وہ کمپنی دے رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں دیکھیں مگر آپ پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا بھی لوگ بنا رہے ہیں ان کو میں نے ساتھ لیا ہے کیونکہ اپنا گاؤں نہیں ہے تو بھائی اسی وجہ سے یہ جیس سائیڈ پہ دیکھیں بل رہی ہیں یہ چاوڑا اور یہ یہ والی جو چھوڑی انہوں نے اس سائیڈ پہ انتظام رکھا ہوا ہے یہ سارے میرے ساتھ ہی آگئے ہیں وہ جس سامنے چوری صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو چنگا بننا سانو ٹی ایم دے رہے ہیں سویرے آگے روٹی نہیں کھا دی تو کروں یہ چنگ پائی کو جائے کریں جی تائے آگئے ہماری نہیں روٹی کھا لیا ناشتہ کیا ہے صبح کے نکلے میں ابھی ناشتہ کیا ہے تقریباً دس بج رہے ہیں بھائی اپنے لگیا ہے چائے کیونکہ میں نے صبح ناشتہ کر لیا تھا یہ پتا تھا کہ بھائی گاؤں میں جو لیا ہے نا اکثر اگر ٹائم بتائیں نا ایک کا تو تین تو بجت ہیں کنفرم بہا دائیے ایک کے چاڑے مارتے ہیں تیرا مو ہی ہے ہی اندھا تیروں ویہیں دیئے انہیں ترے بھی نہیں دینی جا کے شہے بھی لیا گیا ہو بچے جی ابنا فن جے ہیں نی lanç آنا رہے ہیں نکلی نوٹوں کے پاسername اور پھینک رہے ہیں اور اور اٹھا رہے ہیں خود ہی پھینک رہے ہیں اے دیکھیں ياں آگے پیسے گر لیا کھی کتنے اٹھائیں پھینے لیکن لگنی لوگو ہم نے پرینک ہے ہم نے پرینک ہے ہم نے پرینک ہے ہم نے پرینک ہے بھائی جانا کھڑے وہی لفتے لفتے نہیں ہیں تیرے مونڈے تیچاکلا مہر بلااتا چاکا سنگالا پیسے سوٹا لابیتے آگے جاوانے لبا چلا ساوڑ بھائی رکشیالے آگے کہہ رکشیالے مجھے پرینکا سنگالا سنگالا نہیں لیا جانتا مجھے پرینکا بھائی جانا ہم جانے لگے ابھی میں اور بھائی جو ہے وہ جا رہے ہیں کیونکہ ہم تر کھڑے کھڑے بور ہوگے فنگشن ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہے ادھے آگے ہیں یہاں مجھے تقریباً تکریباً یاد ہے میں ایک دفعہ چار دفعہ تیس چک گیا تھا تو سیم ہی نا تیس چک جیسے تیس چک ہے نا ویسا ہی ہے وہ بھی اسے تقریباً اتنا ہی بڑا ہے مین بزار بھی اسی طرح کا ہے اور گلیاں تقریباً سیم ہی ہیں مجھے جتنا کی یاد ہے اتوار بزار جان دیکھو سنیتے لگا یہ سامنے تو بھائی صرف ابھی تک تو جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو ہوتے ہیں نا بچوں کی کھیلنے کے لیے وہی لگے ہوں ہیں بزار کی اور کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے لیے وہی ہیں بس کہہ رہے تھے کہ اتوار بزار لگا ہوا ہے میں نے کہا خدا کا خوف کریں یہ ایک دو چار پائیں ڈال کے اوپر کپڑے رکھ لینے سے اتوار بزار نہیں ہوتا اتوار بزار لگتا ہے یہاں پھر سرگوتا میں اور یہاں پھر پل گیا رہاں پہ اور دوسرا منگل بزار جو ہمارے علاقے میں سب سے بڑا بزار لگتا ہے نا لالیاں میں لگتا ہے یہ سامنے جو گاؤں کی بڑی مستج ہے نا وہ یہ اور ما شا اللہ ما شا اللہ کتنی پیاری اور کتنی جیسے وہ اسلام آباد میں میرے خال میں مستج ہے وہ والی ہیں نا یار بڑی ترقی کر گئے گاؤں والے بھی لوگ نا یہ ساڑیٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا یہ جو ہے نا یہ میرے خال میں بیٹھنے کے لیے اور گھومنے پھٹنے کے لیے ماشا اللہ بہت مزے گی جگہ یہ نا لکھا لکھا جو نظارہ دے رہا نا اسلام آباد والی کونسی مستج ہے وہ نا نہیں باشا ہی نا نہیں باشا ہی نیار فیصل مستج ہے فیصل مستج جیسی نا مجھے تھوڑی تھوڑی لگری ہے لیکن وہ تو بہت بڑی ہے نا لیکن نقشہ انہوں نے ویسے کا بنایا ہوئے تو اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے بیک کور جو ہے نا جب بھی میں وائد اینگل سے ویڈیو بنانے لگو نا تو یہ جو اس کے نیچے آج تک کور تو کیمرے کے آگئے جاتا ہے تو جی فائنلی گم گم آگئے ابھی ہم پھر آگئے جی واپس جہاں سے ہم آئے چلو جی جو گاؤں میں ہوتا ہے وہ ہو گیا اکثر یہ آگئے ہیں جی مانگنے والی پیر نہیں ہوتی ہیں ٹوڑکی وغیرہ لے کہتی جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہونا یا کسرے وغیرہ آجتا ہے یہ لڑکیں آجتی ہیں چلو جی ٹائم ابھی ہو رہا ہے دو کا اور میں چار پائی پہ لیٹا ہوں یہ سامنے اور اس سائٹ پہ یہ سارے باہر بیٹھے ہوں یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہنا تو میں ابھی یہی پہ لیٹا ہوں اور وہاں پہ محفل ختم ہو گیا اور کھانے پینے کا انتظام شروع ہوں فائنلی جی تکریب انتین کے اندے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں کھانے کے لیے اور انہوں نے انتظام کیا ہوا اکبر یہاں پہ جی انتظام ہے بیٹھنے کے لیے اور کھانے کے لیے میکنے یاوک میکنے نہ کھانے کے لیے کھانے لے گیا ہم آیا جی استادہ جی کھا لے ہاں کھا لے ہاں یہ نیچے سے نظارے پہلے نیچے بٹھے دے وہ کھڑا رکشا اور یہ کھانا وغیرہ کھالیاں ہمیں کھانا وغیرہ میں نے کھالیا تھا تو انہاں میں نے کہا کچھ واق کرنے کے ہی چلتے ہیں بچے میں نے ساتھ لے لی ہیں انہوں نے کہا تو یہاں پہ نا جہاں گھر بڑتا ہے بیلنا بولتے ہیں انہوں کو وہاں ہم ابھی جا رہے ہیں بچے میں رہے ساتھ ہیں سارے وہ سامنے لگا ہوا ہے بیلنا لیکن ہم اندر نہیں جائیں گے چلو واپس چلیے یہ کبار کھانا بھی ہے لیکن ہم نے اندر نہیں جانا چلو واپس وہاں بے وہ مشینری کھڑی ہوئی ہے جی فصلوں کے لیے یہاں کے علاقے میں سب کے پاس ہی مشینری ہے تقریبا وہ سامنے بھی کھڑی ہے اور اس سائیڈ بھی ہے تو چلیں جی واپس چلتے ہیں اور تجھے ڈیک جانا ہے تھلے آو یہ سارے اوپر چڑھے ہیں اس نے ابھی کھانا کھایا اور پھر گنوں کو لگا ہوا ہے گنے چھو اوپر ہے تو جی کھانا مگرہ ہم نے کھا لیا تھا اس کے بعد لیڈیز نے کھانا تھا وہ بادمن کو کھلایا ہے شروع کیا مسئلن کے بعد میں تو میں چلا گیا تھا بار کرنے اس کے بعد ابھی میں آئے ہوں انہوں نے بھی کھانا مگرہ کھا لیا ہے تو سب کہہ رہے ہیں ابھی چلتے ہیں کر تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس کر اگر ویڈیو چھیکل لگی ہو ویڈیو اس کو لائک کریں شروع کو سبسکرائب کریں اگر اللہ نے چاہتے ہیں تو ملتے ہیں